اسی کا ایک واقعہ آپ کو اور سنا دیتا ہوں میں جس زمانے میں ریولوشن آیا ہے روس میں حضرت شیخن ہند رحمت اللہ علیہ گئے ہیں سعودی عرب سعودی نہیں تھا اس وقت وہ تو حسین تھا والی مکہ اور وہاں سے حضرت شیخن میں مقصد کیا تھا کہ مدینے میں اس وقت تک گورنر ترک موجود تھا ترکش ابھی آٹومان امپائر انٹیکس تھی ان کے ذریعے سے تاکہ ان سے کہے کہ آپ اندر سے حملہ آور ہو ہم ہندوستان کے اندر انگریز کے خلاف بغاوت کریں گے اندر سے تاکہ انگریز سے ہم ایک نجات ہو جائے وہ شریف حضرت والی مکہ نے گرفتار کر کے پیش کر دیا پلیٹ میں رکھا انگریز کے ساتھ لو یہ آپ کا باغی یہاں پہ فزاد مچا رہا ہے اور اس نے کہاں رکھا مالٹا میں ہندوستان واپس نہیں لائے اقبال کے نفس حلالے کی آگ تیز ایسے غزت سرا کو چمن سے نکال دو بارہ یہی معاملہ ہو رہا تھا مولانا عبیدالحسندی کے ساتھ پنے بھیجا گیا تھا کابل امیر کابل سے کہو وہ عملہ آور ہو اندر سے ہم بغاوت کریں گے انگریز کو نکالے وہ عبیدالحسندی کو بھیجا گیا تھا وہ سکھ تھے جو مسلمان ہوئے تھے اور جو نوجوان تھے جاندار آدمی تھے انہیں پتہ جلا یہ گرفتار کرنے لگے وہ بھاگتا روس چلے گئے واپس تو آ نہیں سکتی ایسے ٹونلیز پکڑے گا فوراں روس کے روس میں انقلاب تازہ تازہ آیا آپ کو معلوم ہے انقلاب جب آتا ہے تو کچھ عرصے تک ہر چیز جو ہے وہ ابھی تیہ نہیں ہوئی ہوتی ملٹنگ پارٹ میں ہوتی ابھی نیا نظام پوری طریقے سے جڑے جمع نہیں چکا ہوتا تو ابھی وہ ملٹنگ پارٹ میں تھا اس نے کہا کہ میں اگر لینن سے ملاقات کر کے اسلام کا نظام اسے بتاؤ تو کیا جب انہوں نے بادشاہ سے نجات حاصل کر لی تو وہ ہمارا نظام اختیار کر لی لینن مستر مرک پر تھا اس کا نمبر دو ٹراؤٹس کی تھا لینن وہ سٹالین نہیں تھا سٹالین تو سازش کر کے جو ہے وہ مقام حاصل کیا وہ ٹراؤٹس کی تھا لینن نے محضرت کر لی کہا کہ ٹراؤٹس کی سے بات کر لی ٹراؤٹس کے در باری بات سنی بہترین بات سنی اور کہا مولانا جو نظام آپ بتا رہے ہیں واقعی تر بہترین ہے لیکن آپ نے اسے کہیں قائم کیا ہے مولانا عبداللہ سندگی کہتے ہیں اس کے بعد میری نگاہیں نیچی ہو گئیں میں اس سے آنکھیں چار نہیں کر سکتا بھئی اعلی نظام ہے تو قائم کرونا یہ اوروں میں رہوڑیاں باتنے آگئے ہو اپنے بچوں کو دونا دلیل ہے سیلی سیلی یہ دلیل ختم کرنے کے لیے چونکہ دوبارہ یہ انکام دنیا میں آئے گا اور گلومل ہوگا اب تو ہر چیز گلومل ہو رہی ہے نا گلومل آئے گا کیپنلزم گلوملائز ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی ریزنٹمنٹ ہے اور اس کا پٹار پنکچر ہو چکا امریکہ میں کیپنلزم کی ماں جو ہے اس کی ہوا نکل چکی ہے گلوملائزیشن آف کیپنلزم اب انہیں اندیشہ ہے اسلام نہ آ جائے یہ جو شیر کہا تھا اقمال نے آج سے ساٹھ سال پہلے ابلیس کی مجلس شورہ میں ابلیس سے کہلوایا ہے ابلیس کہتا ہے اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شرے پیغمبر کہیں اس کے ایک مشیر نے کہا تھا جمہوریت دنیا میں آگئی اب شہدرت کہا رہے گی یہ تو اشتراکیت آگئی اب ہمارا نظام کہا رہے گا اس نے کہا مجھے ادنا اشتراکیوں سے کوئی ڈر ہے کم ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکیت کوچا گرد یہ پریشان موزگار آشکتہ موز آشکتہ ہو اور نہ جمہوریت سے ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شلاس و خود لگرد تُو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام سہرہ روشن اندرود چنگیز سے تاریخ تر this is the dictatorship of the capitalist millionaires ہی کوئی election لٹ سکتا ہے یا millionaires کی مدد سے پھر ان کا حالہ کار بن جائے گا جو millionaires millionaires ڈالر دیتے پھر اپنی باتیں جنرائے گے کہ نہیں یا آپ خود millionaires ہو تو بیدان میں آئے تو وہ تو capitalism جو ہے اس وقت سرمایہ داروں کی ایک تامریت ہے لیکن یہ خطرہ ہے کہ اسلام دنیا میں کہیں نہ آ جائے ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے یہ عبریس کہہ رہا ہے مسلمانوں سے مجھے خوف ہے ان کی خاکستر میں ہے اب تک شرارِ عارضو جیسے انگارہ ہوتا ہے اوپر راک آ جائے تو آپ کو نظر نہیں آتا کہ اندر آگ ہے راک تو ہوتی ہے اس امت کے اوپر خاک آ گئی ہے راک آ گئی ہے اس کے اندر وہ جذبہ انگڑائی لے رہا ہے جس سے کام رہے ہیں مسلم فنڈمنٹلزم ٹرررزم یہ اسلام کا نظام جو بھی مانتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں ہمیں ختم کرنا ہے انہیں ختم کر کے رہے ہیں لیکن یہ کہ بالاخر اسلام آئے گا آئے گا اب تو نبی بھی کوئی نہیں ہوگا موجزے تو نبیوں کے لئے ہو سکتے تھے بغیر موجزوں کے لانا پڑے گا نا تو حضور نے حجت قائم کر دی میں نے کر کے دکھایا میں نے بارے کھائیں میں تین سے سال تک نظر بند رہا اور اس میں بھوک اور فاقہ بھی تھا شیب بنی حاشم میں میرے دندانے مبارک شہید ہوئے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندے میں نے پتھراؤ جھیلا ہے تائف کا تو یہ تم پر حجت ہے کہ نہیں تم امتی سمجھتے ہو اس میدان میں آنے کو تیار ہی نہیں تم امتی نہیں ہو بہرحال اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو جو ہونی ہے کہ دنیا میں بالآخر ابھی ویسے امت مسلمہ پر عذاب کے مزید کوڑے برسنے ہیں خاص طور پر عربوں پر اور نمبر دو ہم مجرم ہیں وہ مجرم نمبر ایک کیوں ہیں انہیں اللہ نے کوچا بقام دیا تھا انہی میں سے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا اور نمبر دو ان کی زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے ہمارا تو عام آدمی قرآن نہیں جان سکتا زیادہ ناظرہ پڑھ لے گا سواب لے گا ورنہ عربی پڑھنا رامر رٹ رٹنا گرد گردان گردانے حفظ کرنا کو آسان کام ہے ان کی تو اپنی مادری زبان میں ہے پھر بھی انہوں نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا ہاں دعا مانگ لیتے ختم قرآن وَجَعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَحُدًا وَرَائِمًا سب جھوٹ سب مکواس تم چاہتا ہی نہیں ہو کہ تمہارا امام قرآن ہو تم اس کا نظام لانے کو تیار ہی نہیں ہو یہ منافقانہ طور پر تم دعائیں مانگتے ہو اس لیے وہ دعائیں مو مر ماری جاتی ہیں لیکن ہونا ہے ایک دور آئے گا ٹرمائل کا بہت سخت ابھی بہت سر طرح آبادا